نمسکار تاراترہ بورج یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواغت ہے اور آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کی کمنٹ باکس کے اندر زی ہند ضرور لکھیں اور اپنی رائے کمنٹ باکس کے اندر ضرور دیں کیونکہ جو ابھی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ کانگریس پارٹی کے بیچ میں پوری طرح سے راج نیتی کا سنکٹ آ پہنچا ہے کیونکہ یہ آلی میں کانگریس کے راشتی ادیکس کو لے کر سونیا گاندی نے بیان دیا تھا کہ اس بار گاندی پریوار سے کانگریس کا ادیکس نہیں بنے گا لیکن آج کی ہوئی بیٹھک کے اندر سونیا گاندی نے اپنے ادیکس پد سے استحفہ دے دیا جس کی سرچہ ہے تیج ہو چکی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ کانگریس کے قریب تیس بدائیکوں نے سونیا گاندی کو پہلے سے ہی نوٹیس بھیجا تھا اور پتر بھی لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے گاندی پریوار سے نکال کر کسی دوسری کو ادیکس پد بنانے کی مانگ کی تھی اور یہ جو مانگ سامنے آ رہی ہے وہیں راجستان کے اندر جس پرکار سے کانگریس کے اندر سنکٹ اتپن ہوا تھا انجی سے اپ مکہ منتری پورو کے ساتین پائلٹ کو ادیکس بنانے کی سرچات تھے جو چکی ہے جو راجستان کی گالوت کو بڑا سرکار جھٹکہ بھی مل رہا ہے وہیں پریگکا گاندی نے بھی ساتین پائلٹ پر سہمتی جتاتے ہوئے بیان دیا ہے کہ راجستان کے سی ایم جو پورو کے اندر تھے ساتین پائلٹ انہیں کانگریس پارٹی کا ادیکس بنانے جائے گا جو اصوک گالوت کے لیے بڑا ہی راجلیتک سنکٹ اتپن ہو چکا ہے وہیں ابھی تک ساتین پائلٹ نے اس کو لے کر کوئی بیان نہیں دیا ہے دوسری طرح مہاراشترا کے اندر بھی سی ایسی راجلیتی کے سرگرمیات تھے جو چکی ہے وہیں باجپا پارٹی نے اپنا اوپریشن شروع کر دیا ہے کانگریس ان سی پی اور سیو سینہ کے خلاف میں اور باجپا پارٹی نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ جس پرکار سے مہاراشترا کے اندر اور راجستان میں جو سی ایسی سنکٹ اتپن ہو رکھا ہے کانگریس پارٹی کے بیچ میں اور سیو سینہ کے بیچ میں اب جلد ہی گرنے کی کگار پر ہوگا کیونکہ سچین پائلٹ کو ایک طرف راشتی ادھکس بنایا جا رہا ہے دوسری طرف مہاراشترا کے اندر سرد پوار کے پوتے پارٹھو پوار نے بھی بگاوت کے سور تیج کر دیئے وہیں ادھو تھاکری پر سیو اور سیو سینہ کو لے کر سی بی آئی جس پرکار سے سوسان سنگھ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لگاتار پوچھتاس کر رہی ہے اس میں بھی سیو سینہ کی سرکار گرتی ہوئی اور پوری طرح سے انوال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کو لے کر آدیت تھاکری کو بچانے کی برپور کوشش کر رہی ہے سی ایم ادھو تھاکری لیکن اب بچنا مسکل نظر آ رہا ہے آدیت تھاکری اور جوسف سینہ کے کئی ودائک تھے سردینٹر کے اندر سامل تھے اور لگاتا جس پرکار سے خلاصے ہو رہے ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو سوسان سنگھ کو جلدی نیائے ملنے کی مہر بھی لگ چکی ہے وہیں پرنکا گاندی وادرا نے بھی بیان چاری کیا ہے کہ کانگریس کے اندر جس پرکار سے سنکٹ اتپن ہو رہا ہے ان سنکٹوں کے ل گا آنے تھا آنے والے لوگ سوا چناؤ اور جن پیڈاجیوں کے اندر چناؤ اور سرکار بنی ہوئی ہے وہ بھی ٹوٹنے کے کگار پر بھی ہو گی وہیں آپ کو بتا دیں کہ پرنک سونیا گاندی کو جن قریب انتیس ودائکوں نے جو پتر لکھی تھے ورشت نیتاوں نے ان کے خلاف راہول گاندی نے کاروائی کرنے کا اعلان کر دیا ہے ان سے لکھیت میں جواب بھی مانگا جائے گا کہ کانگریس کی جو ادکس تھی سونیا گاندی انہوں نے ہسپیٹل کے اندر رہتے ہوئے اس پ پد بھار کو گرن کیا تھا اور کوئی اس پد کو گرن کرنے کے لیے جب تیار نہیں تھا تو اس سمیں سونیا گاندی نے اپنے پد کو گرن کیا تھا جو ایک بڑی جمعیداری بھی اٹھائی تھی لیکن اب جس پرکار سے کانگریس میں سنکٹ اتپن ہو رہی ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو بھاجپا پالٹی اندروں نے طور پر اپنی سنکٹ اتپن کرنے کی راجنیتی شروع ہو چکی ہے وہیں بھاجپا پالٹی کے جس پرکار سے راہول گاندی پپو بنے ہوئے اسی پرکار مہاراشترہ میں بھی پپو آدیتی تھاکری بنے ہوئے سیو سینہ کے اندر کیا ہوئی لگا تھا جس پرکار سے سنجر رہوت بیان دے رہے ہیں الٹے فلٹے اور سوسان سنگھ کو لے کر اسی پر بھی بھگاوت شروع ہو چکی ہے وہیں دوسری طرف ریپبلک بھارت کی چیف اینڈ ایڈیٹر ارنو گو سوامی اور کئی دگج نیتا اور پترکار بھی سوسان سنگھ کی اس مہم کے اندر جڑ چکے ہیں اور لگا تھا سوسان سنگھ اور ادھو تھاکری کی سرک پرکار کو لے کر بیان باجی بھی ہو رہی ہے لیکن راجستان کی سیاسی راجنیتی کے اندر اتپن ہوئی سنکٹ کے بعد میں اب سچین پائلٹ کو بھی بنایا جارہا ہے ادھو تھاکس جس کے ان پر پوری طرح سے مہر بھی لگ رہی ہے وہیں پنجاب کی سی ایم امریندر شنگ اور کانگریس راجستان کے سی ایم اسو گرلو تو انہوں نے بھی بیان دیا ہے اور ستیس گھڑ کے بھوپیل نے بھی بیان دیا ہے کہ اس پردکس طور پر گاندھی پریوار سے ہی کسی کو ادھو تھاک وہی انترنگ جمعیداری کو سنبھال پائیں گے جس کے اوپر منمون سنگھ نے ابھی سہمتی جتائی ہے لیکن سچین پائلٹ کا نام سب سے آگے چل رہا ہے کانگریس کے ادھو تھاکس کے پد پر جس کی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کانگریس پارٹی کس پرکار سے اپنے اس فیصلے پر مہر لگا پاتی ہے کیونکہ آج ہوئی وی سی کی بیٹھے کے اندر بھی پرنگ سونیا گاندھی نے اپنے اس ٹیپے کا اعلان کر دیا تھا ادھو تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بار گاندھی پریوار سے ایڈیکشن نہیں بنایا جائے گا جس کے اوپر پرنگا گاندھی نے بھی سہمتی جتائی ہے اور پرنگا گاندھی نے سچین پائلٹ کا نام آگے بیجا ہے کمیٹی کے اندر آپ دیکھنا ہی ہوگا کہ راجستان کے پورو اب دیکھنا ہی ہے کہ وہ بن پاتے ہیں یا پھر نہیں بن پاتے ہیں وہی مہاراشترا کے اندر جس پرکار سے سیاسی گھٹنا کرمتپن ہو رکا ہے اسی پرکار مدی پردیش کے اندر بھی سیاسی اولٹ پیر ہونے کی سچا ہے سامنے آ رہی ہے کی جوتی رادی تھی سندیا پھر سے کانگریس پارٹی کے اندر سامل ہونے کی جو خبر سامنے آ رہی ہے اسے بھادپا پارٹی کو بھی نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ حال ہی میں جوتی رادی تھی سندیا مدی پردیش کے اندر پہنچے تھے جن کا بھاری طرح سے ویرود بھی کیا گئے تھا کانگریس کے ویدائق اور کاریکرتاؤں کے دوارہ جو پرچار کرنے کے لیے وہاں پر اترے ہوئے تھے وہی مدی پردیش کی قریب اٹھارہ سے انیس سیٹوں پر بھی اپچناو ہونے والے ہیں جن کو لے کر بھی بی جی پی اور کانگریس پارٹی کے بیچ میں گمہ سان مچا ہوا ہے وہی سیورا سنگھ چوان لگاتار ان تیوی سیٹوں کی جو اپچناو ہونے والے ان سیٹوں کو جیتنے کی برپور کوشش بھی کر رہی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کتنے پرباویت ہو پاتے ہیں مدی پردیش کے اندر کیونکہ حال ہی میں کملنات کی سرکار کو گھڑا کر سیورا سنگھ چوان سی ایم پد پر نکت ہوئے وہی مہاراشٹرہ کے اندر سرد پوار نے بھی ادھر تھاکری سے ملاقات کی ہے اور جس پرکار سے بی جی پی پارٹی کے دیوندر فرڈنیس نے جو اپریشن باجبہ پارٹی کے اندر شروع کیا ہے اس اپریشن کے اندر کافی زیادہ تلکہ بھی مستا ہوا نظر آ رہا ہے اور انہوں نے بیان یہ بھی دیا کہ جی قریب سیو سینہ اور این سی پی کے قریب سترہ سے اٹھارہ ایم ایلے ہیں جو ابھی بی جی پی پارٹی کی سمپرگ میں بتائے جارہے ہیں اور اب جو گنیس وزرزن کے بعد میں ویدان سبا کا سترہ ہوگا مہاراشٹرہ کے اندر اس سترہ کے دوران وہ خود سیو سینہ اور این سی پی کے ویدائی کو سے بات چیت کریں گے کہ وہ بی جی پی پارٹی کے ساتھ اپنی سرکار بنا لے کیونکہ ہی مہاراشٹرہ کے اندر سرکار سیو سینہ این سی پی اور کانگریز کی بننے کے بعد منتری پد یا انہیں مدو کو لے کر بھی ہمیں سامنے ہوتے ہوئے دیگج نیتا ہمیسہ سامنے رہتے ہیں وہیں ابھی جو سوسان سنگھ کے مسئلے پر بھی کافی زیادہ راج نیتی کی سرگرمی ہے بڑھ چکی ہے جس کو لے کر سنجر رہود جو اس پرکار سے بیوادیت بیان دے رہے ہیں ان کے خلاف میں کاروائی کرنے کے عادیس جاری ہو چکے ہیں کیونکہ بی آر کی سرکار اور نتیس کمار نے بھی اعلان کر دیا اور بی آر کی چناؤ نزدیک ہونے کی وجہ سے اس مسئلے کو پوری طرح سے حل کرنے کے لیے بی آر کی سرکار پوری طرح سے ووٹ بینک کو ساتھنے کے لیے بھرپور کوسس بھی کر رہی ہے اور جل سے جل اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سی بی آئی پو کیس سوپا گیا جس کے اندر بڑی کھلا سے ہونے کی پونڈ سنبھا ہونا بھی جتائی جاری ہے جس کے اندر سیوشینہ کے قریب دو سے تین ایمیلے بھی اس بورے گھٹنا کرم کے اندر سامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں مہاراشترا کی سرکار کے سک کے گھیرے کے اندر بھی بنی ہوئی ہے کیونکہ سوسان سنگھ کو لے کر کافی زیادہ خبریں بھی وائرل ہو رہی ہے وہیں آپ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کے کمنٹ باکس کے اندر جسٹیس پور سوسانس اور جائی بزی بھی ضرور لکھیں اور اپنی رائے کمنٹ باکس کے اندر ضرور دیں دھنیواز جائے ہیں